مولانا فضل رحمان حکومت کے نشانے پر پرویز خطک کہتے ہیں مولانا فضل رحمان سے پی ڈی ایم نے ہاتھ کر دیا انہیں اکل آنی چاہیے پی ڈی ایم کی صدارت چھوڑ دینی چاہیے پی ڈی ایم کا عادت ایک دوسرے کے ساتھ مقلص نہیں سب نے ایک دوسرے سے بدلے لیے ہیں آزم سواتی بولے نظر آ رہا ہے مولانا فضل رحمان کو پی ڈی ایم نے خود مسترد کر دیا پی ڈی ایم میں سب اپنے مفادات کے لیے کٹھے ہوئے ہیں مولانا فضل رحمان کی پی ڈی ایم میں کوئی جگہ نہیں حکومتی ٹیم کے نون لیگ پر لفظی بار فردان ساشی قوان کہتی ہیں موڈی کی سازش میں حصے دار بن گئی قومی اداروں کے خلاف نفرہ تامیز زبان استعمال کی جا رہی ہے باہر بیٹھا ایک شخص کہتا ہے اقتدار تو ورنہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے فیاض الحضرت جہان نے کہا نواز صریف باہر بیٹھ کر پاک افواج کے خلاف مضموع مہم چلانے ہیں نواز صریف نے قومی اداروں پر مریم نواز کی جان لینے کی سازش کا شرنا کلزام لگایا جعوید لطیف کے بیان کو چہ پی دی اور چہ پی دی کا شور باقرار سادس سنجرانی ہمارا نہیں کسی اور کا تحفہ ہے عوام نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی سینٹ میں جو کلائمکس تیکھا اس سے زیادہ جنگ آمیز کچھ نہیں ہو سکتا سینٹر رزا ربانی کی کراچی آرٹس کانسل کے سیشن سے گفتگو ناصر اسے انشاء کہتے ہیں قانونی طور پر اس وقت سینٹ شیئرمن یونسف رزا گیلانی ہی ہیں ان کے خلاف فیصلے پر ہم عدالت جا رہے ہیں کیا مریم نواز دوبارہ جید جائیں گی مریم نواز کی زمانت منسوکی کی درخواست پر سواد کل لاہور ہائی کورٹ میں ہوگی نیب نے درخواست میں موقع پر اختیار کیا کہ مریم نواز لاہور ہائی کورٹ سے چودری شگر میلز اور منی لانورنگ کیس میں زمانت پر رہا ہیں اور اپنی زمانت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں مریم نواز کی زمانت منسوک کرانے کی درخواست کی بظاہر کوئی قانونی اور ٹھوس پر جوہات نظر نہیں آ رہی جالی حکمران اپوزیشن رازماؤں کو انتقام کا نشانہ بنا کر اپنی نا اہلی کو چھپانا چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کردتے عمل کہا نیب کی انتقامی کاروائیاں جالی حکومت کے اقتدار کو نہیں بچا سکتی جالی اور سیلیکٹڈ حکمرانوں کے دن گنے جا سکے نیب کا ادارہ جالی اور سیلیکٹڈ حکمرانوں کا کٹکتلی اور آرائے کار بنا ہوا ہے پچاس لاکھ مکانوں کا وعدہ جھوٹ تھا پیٹاری کھولے تو انڈے اور چوزے نکلے پی پی نون لیگ پی تی آئی سب ایک ہی ہیں اسمبلی اور سینٹ میں موجود لوگ کرپشن کے پیسوں کی خاتب موجود ہیں امیر جماعت اسلامی سے راجلہ کا کشمور میں خطاب کہا کہا پہلے روز وزیر اعظم ایک تقریر میں بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے دھائی سال حکومت کو ہو گئے پر وہ بھی رو رہے ہیں پاکستان میں کرونا کی تیسری لحے لاہور کے سولہ راول سنڈی کے چار اور گجرات کے سترہ علاقوں پشاور میں بھی سمارٹ لاکڈاؤن کا نفاظ کاروباری اور تجارتی مراکز چھے بجے بند کرنے کا حکم انتظامیہ حرکت میں آگئی کئی شہروں میں کاروباری مراکز بند کرا دیے گئے ہر قسم کے اجتماعات پر مکمل پابندی ہوگی اے این بی سربراہ اصفند یا والیستان کورونا وائرس کا شکار خود کو کرنٹی نہ کر لیا حکومت کی عوام پر مہنگائی کا مزید بوجھ لاتنے کی تیاری کل سے پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں چھے روپے تک اضافے کا امکان اوگرہ نے سمری ارسال کر دی حتمی فیصلہ وزیر آزم عمران خان کریں گے